حمید اللہ صاحب خیبر پختون خواہ پاکستان آپ سوال کرتے ہیں کہ موضوع پر مسا کرنے کی مدت مقیم کے لیے کتنی ہے اور یہ کب شروع ہوتی ہے ایسا شخص جو مسافر نہیں ہے مقیم ہے اس کے لیے موضوع پر مسا کرنے کی مدت ایک دن ہے یعنی چوبیس گھنٹے اور اگر انسان مسافر ہے تو مسافر کے لیے موضوع پر مسا کرنے کی مدت یہ تین دن ہے یعنی بہتر گھنٹے ہیں یہ تو ہو گئی آپ نے پوچھیا مقدار اب دوسری بات کہ یہ وقت شروع کب سے ہوگا دیکھیں ایک بندے نے مثلا صبح کی نماز کے لیے وضوع کیا وضوع کرنے کے بعد اس نے موضوع پہن لیے اب یہ موضوع اس نے کامل وضوع کیا اس کے بعد پہنے ہیں اب یہ انہیں موضوع کے ساتھ چلتا رہا اس کا وضوع نہیں ٹوٹا اس کا وضوع ٹوٹا ہے تقریباً نو بجے اب جب اس کا وضوع ٹوٹا ہے اب سے اس کے مسے کی مدت سٹارٹ ہوگی اب نو بجے اس کا وضوع ٹوٹا تو ہم سمجھیں گے کہ اب نو بجے سے اس کے مسے کی مدت سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ چلتا جائے دن کو بھی نمازیں پڑھتا رہا اسی پر مسا کر کے رات کو بھی پڑھتا رہا صبح بھی اس نے پڑھی ہے اگلے دن جب نو بج جائیں گے تو اس کا مسا باطل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اب یہ موضوع اتارے اور نو بجے اس کے مسے کا وقت ختم ہو گیا اب موضوع کو اتارے اور اپنے پاؤں کو دھولے اور اگر اس کا وضوع پہلے ٹوٹ گیا تھا تو اب مسا بھی ٹوٹ چکا ہے تو مسے کے لیے مسا کیے ہوئے موضوع اتارے اب مکمل وضوع کرے اور وضوع کر کے یہ شخص موضوع پہن لے تو موضوع کے اوپر مسا کرنے کی مدت وضوع ٹوٹنے سے شروع ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے